پاکستان کے قومی پرچم کے انتخاب اور تاریخ پر ایک نظر پرچم کسی بھی ملک کسی بھی قوم یا تنظیم کے نظریہ کا اکاز ہوتا ہے پاکستان کا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے سبز رنگ مسلم اقصریت کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سفید رنگ غیر مسلم اقلیت کی نمائندگی کرتا ہے سبز حصے کے بالکل درمیان میں حلال یعنی چاند اور پانچ کونوں والا ستارہ ہے سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور ستارے کا روشنی اور علم ہے پاکستان کا قومی پرچم امیر الدین قدوائی نے قائد اعظم کی ہدایت پر تیار کیا اور قیام پاکستان سے تین دن پہلے یعنی گیار آگست 1947 کو اسے قومی پرچم کا درجہ دیا گیا انگریزوں نے جب تقسیم ہن کا اعلان کیا تو سندھ کی صبح اسمبلی نے تقسیم کی شرائط کے مطابق اس کے حق میں تجویز منظور کی پاکستان کی طرف سے قائد اعظم اور بھارت کی طرف سے پنڈت جواحلال نہرو کو اس کامیٹی میں شامل کیا گیا کامیٹی کے اجلاس صبح وائس رائے کے گھر اور سپہر اورنگزیب روڈ دہلی میں واقع قائد اعظم کی رہائشگاہ پر ہوتے تھے جس میں صبح کے نتیجے اور آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر غور اور دوسرے مسائل کا تصویہ کیا جاتا ایک دن قائد اعظم نے فرمایا وائس رائے نے پاکستانی پرچم کے مطالق بحث چھڑی اور کہا کہ بھارت کے نمائندے تو اس بات پر عظمان ہے کہ باقی نو آبادیوں کی طرح اپنے جھنڈے میں پانچوہ حصہ بردانوی پرچم یعنی یونین جیک کے لیے مخصوص کر دیں آپ کیا کریں گے میں نے کہا کہ اپنے رفاقہ سے مشورہ کر کے مطلع کروں گا اس پر سردار عبدالرب نشتر نے گزارش کی یہ تجویز ماننی نہیں چاہیے ہماری صورتحال باقی ماندہ بردانوی نو آبادیوں سے جداغانہ ہے وہ ممالک بردانی کے قبضے میں ہیں بردانوی پرچم سے ان کا خاص تعلق ہے ہم تو بردانی کے قبضے سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارا ان سے نہ نسلی تعلق ہے اور نہ مذہبی ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہوگا ایسا پرچم ہماری غلامی کی یادگا رہے گا سب کی متفقہ رائے یہی قرار پائی کہ وائس رائے کی تجویز نہیں ماننی چاہیے لہذا قائدہ اظم نے وائس رائے کو کہا کہ بھارت کی اپنی ثواب دید ہے لیکن پاکستان کئی وجوہات کی بنا پر یونین جیک کو پرچم میں جگہ نہیں دے سکتا بلاخر تیپ آیا کہ چونکہ پاکستان میں کئی اقلیتیں موجود ہیں اس لئے اگر سب کی نمائندگی کے لئے علیدہ علیدہ رنگ یا نشان کے پرچم رکھے گئے تو موضوع نہیں ہوگا اس کے بجائے ایک حصہ سفید رکھا جائے جو تمام رنگوں کا مجموعہ ہے اس طرح ایک تو سب اقلیتوں کی نمائندگی ہو جائے گی اور دوسرا سفید رنگ کا موجود ہونا ہمارے اسلامی ملک کی امن کی پولیسی کا بھی مظہر ہوگا قائدہ اظم نے فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان کے پانچوں سوبوں کی نمائندگی کے لئے پرچم میں پانچ ستارے بھی رکھے جائیں سردار عبدالرب نشتر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ریاستوں کا الہاق بھی ہوگا چند روز طویل بحث رہی اور پرچم کے کئی ڈیزائن تیار کیے گئے پھر قائدہ اظم کے ذہن میں ایک نمونہ آیا جس کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی نے تیار کیا ماسرالدہ حسین اور افضال حسین نے سب سے پہلا پرچم تیار کیا تاہم کچھ عرصے کے بعد پرچم کے حوالے سے خاصی دشواریاں سامنے آئیں تب تک قائدہ اظم رہلت فرما چکے تھے وزیراعظم لیاقت علی خان کی طرف سے دشواریوں کا ذکر جب بزراء اور اسمبلی کے سامنے کیا گیا تو مسلسل بحث کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ پرچم کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے جس طرح مجلس دستور ساز میں فیصلہ کیا گیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے